جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سنٹرل ایگزیکٹیو کیمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور میں آپ کو ہمارا سنٹرل ایگزیکٹیو کیمیٹنگ کی جو فیصلے ہیں آپ کو سناؤں گا آپ کے پاس ہمارا سی سی میٹنگ کا اجنڈر پوائنٹس موجود ہے اور میں ایک ایک کر کے ہر اجنڈر پوائنٹسے جا کے آپ کو پیف کروں گا تو the first agenda item جو ہمارا سنٹرل ایگزیکٹیو کیمیٹی کے سامنے تھا پاکستان پی ٹی آئی آئی ایم ایف ڈیل کے حوالے سے تھا اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے دن سے پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت کا معاشی پولیسیز کے تنقید کرتے رہے اور سخت مخالف بھی رہے ہیں اور جیسے ہی یہ آئی ایم ایف کے ساتھ negotiations مکمل ہوئے تھے اور وہ نیا plan introduce ہوا تھا اس وقت سے ہم اس کا نہ صرف مضاہمت کر رہے تھے مگر اس کے خلاف ہم نے مہم بھی چلائے ہیں اور جو ریس سب سے لیٹسٹ جو اس میں اس ڈیل کے حوالے سے حکومت ای وقت نے جو رینیو کیا ہے they've renewed the imf funding facility under eff first signed in 2019 but put on hold due to the performance failures تو یہ new facility جس کی حوالے سے انہوں نے five hundred million dollars کا loan لیا ہے release ہوا ہے اس کا بھی ہم اتنا ہی زور سے اور شور سے اس کا مضاہمت کرتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل ہے یہ عوام دشمن ڈیل ہے یہ پاکستان کے عوام کے مفاد معاشی مفاد کے خلاف ہے اور خاص طور پہ پہلے بھی بہت برا تھا لیکن خاص طور پہ جو یہ نیا tranche لیا گیا ہے اس کا پورا کا پورا burden جو ہے وہ پاکستان کے غریب عوام کے اوپر ہے عام آدمی کے اوپر ہے اور ہم اس کو سخت کے سخت الفاظوں میں condemn بھی کرتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ بھی کرتی ہے کہ پاکستان کو اس ڈیل سے نکلنا چاہیے پاکستان کو پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل سے we should separate ourselves this is a bad deal this is a wrong deal it is not a deal in the interest of the people of پاکستان it is not a deal in the interest of the financial interest of the people of پاکستان it undermines پاکستان's economic sovereignty it undermines the individual and economic capacity of the people of پاکستان it consistently, consistently targets the poor it targets the working people of پاکستان اور آپ اتنا ہی بوجھ آم آدمی پہ ڈال رہے ہو آپ اتنا ہی بوجھ مہنگائے کی صورت میں بجلی کی بل کی صورت میں گیس کی بل کی صورت میں عام آدمی پہ ڈال رہے ہو جتنے آپ اشرافیہ پہ ہم سب پہ ڈال رہے ہو اور یہ سب سے وڑا نائنصافی ہے پاکستان کے عوام کس کے ساتھ کہ وہ غریب آدمی جو مزدوری کرتا ہے جو کام کرتا ہے آپ ان کے کندوں پہ اتنا بوجھ ڈالے جو وہ برداشت کر سکتے ہیں اور جس سے ہمارا معیشت چل سکتے ہیں اور اس ڈیل میں جہاں آپ مسلسل چاہ ہمارا گیس پرائیسز کو ڈبل کر رہے ہو یا بجلی کی فی یونٹ کا پانچ روپے کا اضافہ ہو رہا ہے یہ سارے کے سارا ناک آن افیکٹ ہوتا ہے اس سے پورا پاکستان کی معیشت پہ ایک فرکشن اور ڈراغ پیدا ہوتا ہے جو ہمیں آگے معاشی ترقی کرنا نہیں دیتا اور اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس قسم کا قدم کا مخالفت کیا ہے اور آج بھی کر رہا ہے اور آپ نے جو بھی انفرمیشن آپ کے سامنے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے پاکستان کا اور آئی ایم ایف کے درمیان جو مہائدہ ہوا ہے وہ ڈیٹیلز نہ پاکستان کے پارلمان میں پاکستان کے عوام کے نمائندے کے سامنے رکھے گئے ہیں نہ پاکستان کے عوام کے سامنے رکھے گئے ہیں اور جو بھی انفرمیشن میرے پاس ہے جو بھی انفرمیشن آپ کے پاس ہے ہم نے اپنے پارلمان کے ثروع اپنے حکومت سے نہیں لیا ہے یہ انفیمیشن آئی ایم ایف کے اپنے ڈاکیمنٹ سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور اس کا ہم سخت مصامت کرتے ہیں کہ اگر آپ پہلے سے فیصلے کرتے ہو پہلے سے آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا ریٹ سیٹ کرنا ہے کیا فائنانشل پوزیشنز لینے ہیں تو بجٹ سیشن بلانا اور مانی بل پاس کرنا کا فائدہ کیا ہے پارلمان میں بجٹ کا پروسیس پارلمان کا ہی کام ہے لیکن اگر آپ نے یہ سارے کام صرف اور صرف بند کمرہ میں بیٹھ کر آئی ایم ایف کے ساتھ کرنا ہے تو پاکستان کا بجٹ بھی وہاں سے ہی پاس کر لے اس کا جتنا بھی سخت مضاحمت ہو سکتا ہے وہ کم ہے آپ نے دیکھا کہ جو یہ کوشش ہو رہا ہے کہ جو سٹیٹ بینک کا ریاستی بینک کا پاکستان کے عوام کا بینک کو ایک آرڈننس کے تحت اس کا اوور سائٹ چھیننا چاہتے ہیں ایک آرڈننس کے تحت وہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کو پاکستان کے آئین سے بلدر کرنا چاہتے ہیں پاکستان کے پارلمان کو جواب دے نہیں رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کا پارلمان کو بھی جواب نہیں دے گا اس آرڈننس کے تحت اور پاکستان کی عدالت کو جواب نہیں دے گا اس آرڈننس کے تحت اگر جواب دے گا تو صرف اور صرف آئی ایم ایف کو جواب دے گا یہ پاکستان کی معاشی خودمختاری کو پاکستان کی ایکنومک سورینٹی پہ تاریخی حملہ ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ یہ آرڈیننس آج تک پاکستان کے عوام کے سامنے اور پاکستان کے پارلمان کے سامنے نہیں لایا گیا ہے آج بھی آپ کو نہیں پتا کہ جو قانون آرڈیننس کے تحت اس وقت ملک میں چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے نہیں لے آیا گیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم نہ صرف پارلمان میں چیلنج کریں ضرور جب یہ لے ہوگا آرڈیننس نیشنل اسیمبلی میں ہو یا سینٹ میں ہو ہم مخالفت کریں گے لیکن جیسے ہی میرے سامنے وہ ٹیکس آتا ہے جیسے ہی میں اپنے ہاتھ میں وہ کاپی لے سکتا ہے میں اس کو ضرور پاکستان کے اڈالت میں بھی چیلنج کروں گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے آرڈیننس نکالا جاستہ ہے جو پاکستان کا اپنا ادارہ کو ریاست کا سٹیٹ بینک کو سٹیٹ بینک پاکستان کا سٹیٹ بینک کو وہ پاکستان کا پارلمان سے بھی جواب دینے ہوگا وہ پاکستان کا اطالت کو بھی جواب دینے ہوگا ہم اس حملہ کو برداش نہیں کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ اس ہی ہتکنڈوں کی وجہ سے جو فیصلہ لیے جاتے ہیں پاکستان کی حکومتی اداروں کے طرف سے ریاستی اداروں کے طرف سے بھی وہ پاکستان کے عوام کے معاشی مفاد کے مخالف ہوتے ہیں وہ ان کے مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان کا عام آدمی مہنگائے میں ڈوپ رہا ہے تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کا مقابلہ کر رہا ہے اس لئے یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی درمیان مہائدہ کیا گیا ہے وہ پاکستان کے مفاد کا نہیں پاکستان کے عوام کا مفاد کا نہیں وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا مفاد میں ہے اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکیٹیف کمیٹی اس کا پوری طرح سے اور کپلیٹلی ریجیکٹ بھی کرتی ہے اور ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں بھی پی ٹی آئی ایم ایف کے اس ڈیل کے خلاف مہم چلائیں گے